اگر یہ فائنل اس نے کھیل رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ آئے گی تو اس سے زیادہ اہمکانہ فیصلہ ہے ہی نہیں عوام میں بیٹھیں گے سکیوٹی جو عوام کی وہ ہماری سیٹی سیٹی ماریں گے ایک نارا شارہ ماریں گے کوئی جوڈو کراٹے کو بینکا کے شو لے دنیا کو آپ کیا بتائے گے کہ نورمل ہے حالات کہ ساٹھ ہزار پولیس کرفیل ہوگا اور کبھی اس طرح بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے لیکن کب تک ہم در در کے جییں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹنائٹ ویڈ ڈاکٹر محید پیرزادہ میں ہوں محمد دچمر جامی پروگرام کے جو میزبان ہیں داکٹر محید پیرزادہ صاحب نیجی مصروفیت کی وجہ سے آج پروگرام میں شریک نہیں ہو پائے تو ان کی جگہ اس پروگرام کی میزبانی کی فرائز مجھے سوام پہ گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پی اے سل کا جب آغاز ہوا تو کہا گیا کہ فائنل کوشش ہوگی کہ لاہور میں منقض کروایا جائے اس کے بعد پچھلے چار سے پانچ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر خبر میں ہر گفتگو میں ہر تبصرے میں ہر تجزیے میں اور عوامی محافل میں نیجی محافل میں گھروں میں کھیل کے میدانوں میں سیاست کے ایوانوں میں ہر جگہ آپ کو ایک ہی بات کا چرچہ سننے کو مل رہا ہے اور وہ ہے پی ایس ایل پاکستان سوپر لیگ ٹو کا فائنل لاہور میں یعنی ایک دن بعد پانچ مارچ کو کذاپی سکیڈیم لاہور میں کھیلا جا رہا ہے اس فائنل میچ کو لے کر کے جہاں پر پاکستان کرکٹ کی بدقسمتے یہ ہوئی کہ جو پلیئرز کھیل رہے تھے ان فرنچائز کے لیے انہوں نے کچھ نے آنے سے انکار کیا پرٹیکلرلی میری مراد کیون پیٹرسن لیوک رائٹ اور دیگر انگلش پلیئرز کی جانب ہے تو ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں ہمارے گھر میں سیاست دان بھی دو مخلف آراء کا شکار ہو گئے جہاں حکومت اور حکومتی اتحادی جماعتوں نے بڑا خوش آئند اسے قرار دیا اور چیلنس ہمجھ کے اسے قبول کیا اور کہا کہ فائنل کروایا جائے گا پوری دنیا کو ثابت کیا جائے گا کہ کس طرح سے ہم ایک پرمد ملک ہیں اور پرکٹ کھیل یہ تمام معاملات جو ہیں اچھے طریقے سے ہمارے ملک میں ہو سکتے ہیں کھیلے جا سکتے ہیں تو دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ پاکستان تو ایک انصاف کے چیئرمن جناب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ انتہائی احمقانہ فیصلہ ہے پی ایسل کا فائنل لاہور میں کروانا سات ہزار پولس اہلکار یا سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی میں ان کے حصار میں کرفیو کو ایسا سامان پیدا کر کے ایسا میس تو پھر عراق اور شام میں بھی کھیلا جا سکتا ہے لیکن جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں آپ نے دیکھا عاصف علی زرداری صاحب نے بھی اس سے اختلاف کیا لیکن ان کا بیان قدر سیاسی تھا نپات اللہ بیان تھا انہوں نے اسے صرف سیکیورٹی رسق قرار دیا اس کی اس حد تک مخالفت نہیں کی جیسی مخالفت عمران خان صاحب نے کی پھر ہم نے دیکھا شیخ رشید صاحب نے انہوں نے کہا بلکل ہم جائیں گے سیٹی بجائیں گے اور میدان میں جائیں گے دو دو ٹکٹس میں نے لے رکھی ہیں پانچ سو والی بھی اور آٹھ ہزار والی بھی اور نجم سیٹی صاحب کا فون بھی آ چکا ہے تو لہٰذا وہ میدان میں جائیں گے آج کی پروگرام کے جو ہمارا موضوع جس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے وہ پی ایس ال فائنل سے جڑا ہے پی ایس ال فائنل لاہور میں ہو رہا ہے اور پھر جو سیاسی کشیدگی ہمیں دیکھنے کو ملی پاناما کیا اس کے بعد وہ ایک بار پھر ہمیں اس اہم معاملے پر بھی دیکھنے کو مل رہی ہے یوں لگ رہا ہے جیسے یہ ایک کھیل کام ترجمان ہیں حکومتی جماعتیں ہیں اتحادی وہ امران خان صاحب کی سوچ کو احمقانہ قرار دے رہے ہیں تو یہ معاملہ ہے کیا اسے اتنا سیاسی رنگ کیوں دیا گیا ہے اور امران خان صاحب کو یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہیں ایسا تو نہیں کوئی بیان دے بیٹھے اب اس کی وضاحت میں ایک اور بیان انہیں دینا پڑا جس میں انہوں نے احمقانہ گردانہ اس معاملے کو جبکہ ان کے جو سیاسی دوست ہیں جو دھرنوں میں ہر جلسے میں ان کے ساتھ ہوتی ہیں شیخ رشید صاحب وہ اس کے برقس میدان میں جا رہے ہیں اور سیٹی صاحب کا فون بھی سن رہے ہیں اور سیٹی صاحب نے شیخ رشید صاحب کو تو فون کر دیا لیکن امران خان صاحب کو فون نہیں کیا تو کیا وجہ ہے اس بیان کی اس سیاسی بیان کی کیا یہ محض ایک ذاتی بیان ہے ایک سیاسی بیان ہے ایک پوائنٹ سکورنگ کا معاملہ ہے جس حالات میں ہم ہیں دہشت گردی خلاب جنگ میں اس سب پر ہم بات کریں گے اور پھر جو بینل اقوامی پلئیرز ہیں وہ نہیں آرہے ان کے متبادل جو پلئیرز ہیں وہ کتنے اپ ٹو دی مارک ہیں ان کے کریڈنشلز کتنے اچھے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پھر آخری موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ کیا اگر ہم پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تو کیا اس سے انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ممکن ہو پائے گی یا نہیں اس سب پر بات کریں جنب مہمانوں کا تعارف آپ کی خدمے پیش کر دوں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہتی سیزنل سینئر کرکٹر اور جب انہوں نے انیسو بیاسی میں ڈبل سنچری سکور کی لارڈ میں انگلنڈ میں تو انہیں کہا گیا لارڈ آف دی لارڈ محسن حسن خان صاحب ہمارے ساتھ کراکچی سٹوڈیو سے جڑے ہیں جنرل ریٹائٹ غلام مصطفی صاحب تجزیہ کار ہیں وہ دفاعی امور کے ایکسپرٹس بھی ہیں سیکیوٹی کنسرنس کے حوالے سے جنرل صاحب سے ہم بات کریں گے لاہور سے ہمارے سے جڑیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی نمائنگی کریں گے جناب علی محمد خان صاحب آپ انہیں ٹی بی چینلز پر دیکھتے ہیں اپنی پارٹی کی ترجمانی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہمیں پنجاب حکومت کی جانب سے دستیاب ہوں گے ملک محمد احمد خان صاحب آپ ترجمان ہیں گورنمنٹ آف دی پنجاب کے لیکن سب سے پہلے محمد بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا پروگرام کے لیے جو پلئیرز ایک تو میں آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے بتا دوں ناظرین کو کہ علی زفر جو انہوں نے پرفارم کرنا تھا اس ایونٹ کی اختتامی تقریب میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فلم کی شوٹنگ ہے تو لہٰذا میں اس میں پرفارم نہیں کر پاؤں گا ہماری کوشش ہوگی ان سے بھی ہم بات کریں اب آتی ہیں بات انٹرنیشنل پلئیرز کے ہم بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے آپ اپنی ذاتی رہے تو دیجئے یہ جو فیصلہ ہے پی ایسل فائنل لاہور میں کرانا بینگ ایک کرکٹر بینگ ایک سیزنل کرکٹر جو کوچنگ کو مینجمنٹ کو پلئیرز کو انٹرنیشنل سینیریوز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں محسن بھائی جامی آپ کو جنرل صاحب کو علی کو اور سارے ناظرین کو میں ہی طرح سے اسلام علیکم دیکھیں پہلی بات پہلی بات تو میں کہوں گا دیکھیں میں نے ایسا پلئیر بھی پاکستان کی خدمت کی پھر کرکٹ بورڈ میں رہ کے ایسا چیف سیلیکٹر پھر کوچ بنا الحمدللہ اس کے سارے ریزلٹس پوری قوم کے سامنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تو تھوڑی بہت سی تھوڑی بہت تمیز ہے کہ کرکٹ کو کس طرح ہینڈل کیا جائے کس طرح ڈپلومیٹکلی جائے گی اسی لئے تو آپ سے سوال پچھا میں نے میں اسی کا جواب دینی کوئیسی کرتا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں نمبر ایک پہلی بات میں پی ایسا ایل کے بلکل خلاف نہیں ہوں لیکن میں ایک چیز کے خلاف ہوں پی ایسا ایل کا مطلب ہے پاکستان سپر لیگ پاکستان سپر لیگ وہ یہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ اور اس کا مطلب وہ پاکستان میں ہونا چاہیے لازٹ ٹائم لازٹیئر یعنی فرسٹ ایڈیشن میں یہ کہا گیا پی ایسا ایل کمیٹی کی طرف سے کہ جی تھوڑی سی سیکیورٹی پرابلمز ہیں اس لئے ہم یو اے ای میں کروا رہے ہیں اوکے فائن ٹھیک ہے آپ نے کروا لیا لیکن نیکسٹ جو ہوگا وہ پورا پاکستان میں ہوگا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک ابتدا ہے یو اے ای سے کر رہے ہیں ہم اپنی انٹرنیشنل ہوم سیریز بھی وہیں کھیلتے ہیں تو یہ بھی اگر وہاں کھیل لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اب دوسرا جب سیزن شروع ہوتا ہے دوسرے سیزن پر یہ ہوتا ہے کہ جی لہور میں فائنل ہوگا what do you mean by this لہور میں ایک شہر میں فائنل ہوگا اس کی مجھے کوئی جواز سمجھ میں نہیں آئی یا تو آپ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ایک متبادن نظریہ کہیں سے تو آغاز ہم نے لینا تھا جب نو سال ہو گئے انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان سے رخصت ہوئی تو کہیں سے تو آغاز کرنا تھا چاہے ایک میٹ سے کریں ایک سیریز سے کریں تو ایک میٹ سے اگر آغاز کر رہے ہیں اور کچھ پلیئرز آ جاتے ہیں جیسے بھی اچھے ہیں برے ہیں نون ہیں انون ہیں تو اسے آغاز تو ہو گئے نا credibility تو ہماری بنے گی نا کہ دیکھیں جناب ہم نے اتنے پلیئرز بلائے اچھے ہیں برے ہیں انٹرنیشنل ٹیم بھی آ جائے یہ ایک the other way around stories پہ آپ بات کریں do you agree with it نہیں میں میں اس پہ بات کرنے پہ آنے والا تھا کہ دیکھیں ابھی آپ نے دو تین سال پہلے زمبابوے کو بھلوائے تھا آپ نے سارے میچز لاہور میں انٹرنیشنل اور وہ انٹرنیشنل میچز تھے یہ ایک پرائیوٹ لیگ ہے اس کو سب نے اپریشیٹ کیا سب نے اپریشیٹ کیا تھا کہ بھئی آپ نے بھلا ایک کمزور ٹیم بھلائی ہے لیکن انٹرنیشنل ٹیم ہے اس کو آپ نے لاہور میں کرا دیا بڑی اچھی بات ہے یا کہا گیا کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بال ہو گئی ہے کچھ نہیں ہو اس کے بعد اب یہ کہنے کا مقصد ہے دیکھیں جامی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سٹیپ کون سا اٹھانا چاہیے ایک سٹیپ ہوتا ہے جیسے آپ سٹیپ اٹھائیں اور اس سے کا کوئی فائدہ نہ ہو ایک آپ ایسا سٹیپ اٹھاتے ہیں اب سیکیورٹی کی جہاں تک بات کر رہے ہیں الحمدللہ مجھے میں کہتا ہوں فخر ہے اپنی افواج کے اوپر اپنے رینجرز اپنی پولیس کے اوپر اپنے پوری سیکیورٹی کے اوپر کہ وہ اتنی زبردست سیکیورٹی دیں گے کہ کوئی اس میں پرابلم نہیں ہوگی میرا دل کہتا ہے ایک پتاکہ بھی نہیں پٹے گا لیکن اگر جامیہ آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کا امپریشن پتا ہے باہر کیا جائے گا کہ جی پچیس سے تیس یا چالیس ہزار لوگ اگر اوورکراؤڈڈ ہو گئے تو اسٹیڈیم میں تھے ساٹھ ستر ہزار جو تھی وہ فوج باہر لگی ہوئی تھی اس کے علاوہ لاہور سٹی تقریباً فریز کر دیا گیا تھا اس سے ایک اور وہ بھی کس میچ کے لیے ایک پرائیویٹ لیگ کے میچ کے لیے میٹ پرائیویٹ لیگ کے لیے بلکہ چھیک ابھی باقی مہمان جو ہیں وہ میرے ساتھ آن جڑے ہیں آپ کا پوائنٹ آف یو آگے میں آپ سے میں آپ سے مزیدی بات کروں گا پرٹیکلر جو انٹرنیشنل پلیئرز جو ریپلیسمنٹ کے طور پر آئے ہیں وہ کتنا اچھا سٹیپ ہے اور کتنے ان کے کریڈنشلز اچھے ہیں وہ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں لیکن جنرل صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا پہلے تو یہ فرمائیں خان صاحب کو جو سٹیٹمنٹ تھی دیکھیں میں خان صاحب کو از ای پلیئر بھی بہت پسند کرتا تھا اور خان سے کیا مراد آپ کی اچھا ٹھیک ہے جی اب وہ اب وہ چونکہ کوچ رہ گئے ہیں تو اب میں ان کو از ای کوچ پسند کرتا ہوں ماشاءاللہ ہمیشہ بہت اچھی کرکٹ کھیلی اور بہت اچھی بات کی انہوں نے دیکھیں ایشیو اترے ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھئے آپ پرائم میسٹر سے لے کر چیف میسٹر پنجاب تک چیف آرمی ستاف تب گوشہ ایک ہفتے سے ہم صرف پی ایس ایل فائنل لاہور میں کرانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اللہ کرے یہ کامیاب ہو اللہ کرے کسی قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو اللہ تعالیٰ کرے پاکستان جو ہم جس مقصد کے لیے چروع ہوئے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بہال ہو جائے یہ تو میری دعا بھی ہے ہماری خواہش بھی ہم چاہتے ہیں ایک نیشیو اس لیے کے لیے دیکھئے اگر اتنے مینارز اتنی ایفرٹ ہم نے جس خطرے سے ہم نپٹنے کے لیے اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اس سارے کو اگر جڑ سے کھارنے کی لگائی ہوتی دیکھئے نیکٹا بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں آج تک پرائم میسٹر اس کے بورڈہ گورنرس کی میٹنگ نہیں چیر کر سکے لیکن آج انہوں نے پی ایس ایل کے فائنل کے لیے زور چیف آرمی سٹاک کوئی بلایا سب کو بلا کے بات کی اس سے گوشتہ ایک ہفتے سے ہم نے لاہور کو ہر دیکھ سے سیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کرے ٹھیک ہو جائے سب کچھ جتنی بھی انکرنیوں سے ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں اگر یہی ایفرٹ آپ نے ٹیررزم کو پنجاب کے صدر پنجاب میں یہ جہاں جہاں بھی گھڑ ہیں ختم کرنے کی لگائی ہوتی تو شاید ہم آج اتنے مین عورت میں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی اب اس کو ایک اور نکتہ نظر سے بھی دیکھئے اللہ کرے میرے موں میں خاک ہو اگر میں ٹیررسٹ ماسٹر مائنڈ بیٹھا وہاں ہوں باہر کہیں دیلی میں یا قابل میں تو میں آج بہت خوش ہوں گا اس لیے کہ پوری سٹیٹ ہو پاکستان نے اپنے آپ کو اس ٹیررسٹ کے لیول پہ لے کے آگئی ہے اس وقت ایک سمبلزم ہے ہمیں ٹیررسٹ کے لیول پہ لے کے آگئی ہیں یہ اینگل آپ کا بڑا ایمپورٹنٹ اینگل ہے یہ اینگل آپ کا بڑا ایمپورٹنٹ اینگل ہے پہیپس یہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کی شاید ایک بہترین تعویل ہو سکتی ہے تشریح ہو سکتی ہے اس سے بھی ڈیس اگری نہیں کیا جاستا بٹ جنرل صاحب آئی دو ہیب سم ادھر فیکٹس ایس بیل دنیا بھر کے میں آپ کو اور ناظرین کو دکھانا چاہ رہا ہوں آپ دیکھئے دوہزار سولہ میں فرانس میں یورو چیمپینشپ ہوتی ہے یورو کپ کی فوٹبال کی تو لوگ ڈاؤن ہو گیا پیرس میں اور نوے ہزار پولس اہلکار اور سیکیورٹی اہلکار تائیونات کیے گئے فرانس کے صدر کو خود حرکت میں آنا پڑا جو ٹیمیں یہاں پر شریک ہو رہی تھیں انہوں نے سیکیورٹی کنسنس کا اظہار کیا جس کے جواب میں فرانس کے جو صدر تھے ہولاندے ان کو ان ایکشن آنا پڑا ان کو سٹیٹمنٹس دینی پڑی اور نوے ہزار پولس اہلکار اور سیکیورٹی اہلکار کو تائیونات کیا گیا صرف یہی نہیں جنرل صاحب میں ساتھ نے علی محمد خان صاحب کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایدر وی اراؤنڈ سٹوری ہے آپ لندن کی بات کر لیں دو ہزار بارہ لندن لوگ ڈاؤن بلکہ ایک اخبار نے سرخی جمعی کے ویلکم ٹو لوگ ڈاؤن لندن اولمپکس ٹو تھوزنین ٹویل اور اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً سترہ ہزار فوجی برطانی پولس کے مجموعی طور پر تئیس ہزار سیکیورٹی اہلکار اس کے علاوہ وہ شامل تھے ان اولمپکس کو کروانے کے لیے ٹھیک ہے یہ مان لیا گیا کہ یہ بڑا ایونٹ تھا کچھ چھوٹا میچ نہیں تھا لیکن آپ یہ دیکھئے اس ایونٹ کے لیے زمانہ امن میں یہ برطانیہ کا سب سے بڑا سیکیورٹی آپریشن تھا زمانہ امن کے لحاظ سے یہ وہ ملک ہیں جو یورپین نیشنز ہیں ڈیویلپ نیشنز ہیں ٹاپ فائیو میں آتے ہیں ان کے ہاں اولمپکس میں یا یورو کپ کے لیے اگر اس قدر ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی میئز لیے جا رہے ہیں تو جنرل صاحب بھائی بیکٹو ڈیفر ہم تو دس سال سے حالت جنگ میں ہیں اور تو اور میں آپ کو بھارت کی مثال دے سکتا ہوں جہاں ڈیلی میں اور کلکتہ میں جب میچز ہوتے ہیں تو کیا صورتحال ہوتی ہے پورا ڈیلی لوگ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی اہل کر آ جاتے ہیں سو ایمارڈ ناٹ بی ابل تو بائی یور دس آرگیمنٹ سر بکوز ای پرزنٹڈ سرٹن اگزیمپلز وات is your take now بلکو صحیح بلکو صحیح دیکھئے بلکو صحیح آپ نے نہ تو پیرس اور نہ ہی لنڈن انگلینڈ یا فرانس ٹیررزم کا اس لیے سے شکار نہیں تھا جس لیے سے ہم ہیں نہ ہی ہم نے اس لڑائی میں جو جنگ یہ صالت جنگ میں ہیں ہم نے اس لڑائی میں جس لیے ہم نے کوتہیاں دکھائی ہیں نہ انہوں نے کوتہیاں نہیں دکھائی تھے انہوں نے فرق بہت بڑا ہے آپ کی مثالیں صحیح ہیں میں یہ لوگ ڈاؤن اور سب کچھ میں بائی کرنے کو تیار ہوں لیکن اس وقت آپ کیا کہیے گا کہ یہ ساری افرٹ اگر ہم نے اس ٹیررزم کو لڑنے میں لگائی ہوتی گوشہ تین چار سالوں میں جتیہ بھی ہم نے پچھلے ایک ہفتہ میں لگا دی ہے تو آپ کی آج یہ حالت بڑی مختلف ہوتی اگر میں ٹیررزم بیٹھا وہاں ہوں ماسٹر مائنڈ جو پہلے میں بات کر رہا تھا تو مجھے اور سے زیادہ خوشی کیا ہوگی کہ پوری سٹیٹ اور پاکستان کو ایک ہم نے نوٹس میں بانگ کے رکھ دیا ہے اور اس وقت تو میرا خیال ہے کہ کچھ اور کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں کرکڑ کے خلاف نہیں ہوں پیسر کے خلاف نہیں ہوں میں خلاف ٹھیک علی محمد صاحب پیٹھے ہیں میں آپ سے جانب دوبارہ ہوں گا جی جی محسن صاحب میں آپ کی طرف بھی ہوں گا لیکن پہلے مجھے علی محمد خان صاحب کو اور مالک محمد احمد خان صاحب کو بھی شاملے گفتگو کرنا ہے تھوڑی تاخیر سے انہوں نے میں جوائن کی ہے علی بھائی آپ بتائیے گا یا جو گفتگو بھی ہم نے کی کچھ میں نے مثالیں بھی پیش کی کیا جواز ہے جس کی بنیاد پر آپ اور آپ کی جماعت اور آپ کے قائد سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ہم یہ مان لیتے ہم یہ کہتے کہ جناب سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہے ہمارے ہاں دہشتگردی ہے خطرہ ہے لہٰذا ہم نے ہاتھ اٹھا دیئے ہم فائنل یا کوئی بھی انٹرنیشنل میچ لاہور میں نہیں کروا سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسئلہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جی سب سے پہلے تمہیں کی عرض کروں گا ہمارے ساتھ محسن حسن خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بچپن میں خیر میں تو بہت ہی چھوٹا تھا مجھے تو خان صاحب کا وہ زمانہ یاد ہے محسن صاحب کا بھی کھیلنے کا آخری ٹائم مجھے یاد ہے تو ہمارے سٹار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ یہی سمجھتے ہیں اور ان کو وہ ڈیو ٹائم ضرور دیجئے گا کیونکہ وہ بہت سی باتیں کرنا چاہیں گے باقی ہم تو کرکٹ کے حوالے سے شاید انہیں نہیں سمجھتے اسی لئے انہیں سے سوڑکیا ہوگی میں ارز کرتا ہوں دو تین باتیں پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یا ہماری جماعت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کرکٹ ادھر نہ کھیلیں یا ادھر نہ آئیں یا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے آپ کو ایک خطرے سے آگاہ کیا جو ایک بڑے لیڈر کی ان کی اگزمہ داری ہے باقی ہم سب کی خواہش ہے پاکستان میں اگر کسی کی خواہش ہے کہ پاکستان میں کرکٹ ہو ایک منٹ اپنی بات پوری کرلوں گا ایک جملہ انہائت کرنا چاہ رہا ہوں اس کے بعد میں اپنی بات پوری کروں گا کیجئے کیجئے حضور دیکھیں آپ اپنا شاک پورا کیجئے گا میرا شاک ہفتے میں چار دن پورا ہو جاتا ہے آج تو مجھے ڈاکٹس اکا پوری کرنا پڑا ہے آپ پھر زیادہ صاحب کو پقدرت کروں گا کسی کو کرکٹ کے آنے کی خوشی ہوگی وہ عمران خان سے زیادہ کوئے نہیں ہیں آپ کو 92 کے ورل کپ کی خوشی بھی عمران خان نے دی زندگی میں ایک دفعہ پہلی دفعہ جب آپ نے انگلنڈ میں پہلی دفعہ مارا انگلنڈ کو وہ بھی عمران خان نے آپ کو 77-88 میں دیکھی دیا اور ہندوستان کو ہندوستان میں مارا اور ویسٹن ڈیز کو یہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ محسن صاحب اس کو انشاءاللہ سیکنڈ کریں گے کہ پہلی دفعہ وہ یہ ویسٹن ڈیز نہیں وہ ویسٹن ڈیز جس میں ریچرز ہوتا تھا جس میں مارش کل ہوتا تھا جس میں ان کے وہ پلیئرز ہوتے تھے کہ ان کے سامنے کے کھڑا نہیں ہو گرینش کی اور اس کی ہینز کی اپنے کے سامنے کے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس زمانے میں برابر کر کے آئے لیکن وہ اپنے خطر سے اگاہ کیا لیکن ایک چیز اور اس پی ایس ایل سے پہلے شروع میں میں نے ایک بات کی جس پہ میرے خلاف دنیا جان کا عدو مچا دیا گیا میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ نے پی ایس ایل کرنا ہے تو پی ایس ایل ایس پاکستان سپر ڈیگ اس کو پاکستان میں ہونا چاہیے یہی بہت سے سامنے گا ہے اچھا جی اب میں یہ ارز کرتا ہوں دیکھیں ابھی بھی فورنرز تو آ تو رہے ہیں نا تو پی ایس ایل میں شروع سے آ جاتے آپ لاہور میں اگر ایک میچ کرا سکتے ہیں تو پاکستانی سٹیٹ میں تھی طاقت ہے کہ پورے میچ کرائیں اور ایک اور چیز اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ باہر سے پلیئرز آ کے امن ہوگا تو سوری کرکٹ سے امن نہیں آئے گا امن سے کرکٹ آئے گا تو سب سے امپورٹن چیز میں یہ سمجھتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں جو پی سی بی کر رہی ہے لیکن مجھے اس کی نہیں سمجھاتی کہ اتنی ایک ون مین کو اتنی سیکنگ دے دی گئی ہے نجم سیٹی صاحب کو جو آپ کا پی سی بی کا ہیڈ شریعہ خان موجود ہیں اگلے سال میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ پی ایس ایل کو پاکستان میں کریں علاقائی ٹیموں میں پیسہ پمپ کریں آپ یقین کیجئے دیکھیں آپ کو ایسے ایسے پلیئرز پاکستان سے نکل کے آئیں گے کہ آپ کو جاوید میں آداد اور عبدالقادر خان صاحب اور وسیم اکرم سب پی ریپلیسمنٹ مل جائے گی لیکن دیکھیں یہ گھر اس طرح کریں اور ایک اور چیز آخری بات یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے ینگ پلیئرز کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں باہر لے کے جاتے ہیں ویڈاوٹ ڈیو سیکیورٹی اور پھر جو ہماری وہاں بدانی ہوئی جو ہماری وہاں پہ سٹے کی باتیں آئیں اس کیلئے ذمہ دار میں نجم سیٹی صاحب کو ٹھہراتا ہوں کہ آپ اگر بچوں کو لے کے گئے تھے پھر آپ نے ان کو اس طرح کھلا کیوں شوڑا کہ وہاں پہ پیسہ ہے وہاں پہ لائم لائٹ ہے آپ کو ان کو گارڈ کرنا چاہیی تھا یہ جو کھلاریوں کے نام پہ حرف آیا ہے ان بچوں کے نام پہ جن کے کریر دعو پہ لگ گیا ہے کون اس کا رسپانسبل ہے دیکھیں سب کچھ آ جاتا ہے پیسہ بھی چلا جائے واپس آ جاتا ہے جان بھی اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی عزت یہ بچوں کو آپ کو پراپر کیر کرنا چاہیی تھا میں سمجھتا ہوں آئندہ سے آپ کو پیسہل پاکستان میں کریں بے شک لیگ کرکٹ کے لیے جائیں آپ آپ بے شک جا کے لیگ کرکٹ کیلیں لیکن اگر آپ اس کو پاکستان سوپر لیگ کریں تو ڈومیسٹک کرکٹ بھی تو اس سال خادی عظم ٹرافی کی پاکستان میں نہیں ہوئی کیا وہ تو ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پیسہل کو یہاں پہ کریں بزارش آپ سے کہہ رہا تھا ایک تو بریک کا وقت بھی آن پہنچ ہے ایک تو یہ کہ دیکھیں سیڈی صاحب جو ہیں وہ پیسہل کے چیئرمنٹ مینج وہی کر رہے ہیں چیئرمنٹ صاحب نہیں کر رہے اس لیے ان کا سامنے ہاں تو سمجھ میں آتا ہے دوسری بات دیکھیں اسی معاملے پر اختلاف رائے سیاسی طور پر اس کا اظہار جناب عاصف علی زرداری صاحب نے بھی کیا بلجستان کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ ایک تو میں کرگر کا شاکی نہیں ہو لیکن یہ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ اس میں رزک ہے رزک انوالد ہے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے لیکن خان صاحب نے اسے پاگل پن احمقانہ قرار دے دیا عراق اور شام سے اس کی مماثلت قرار دے دی اپنی سمجھ دے کہ تھوڑا زیادہ ہو گیا لیکن خان صاحب اور زرداری صاحب میں فرق یہ ہے کہ خان صاحب فاسٹ بولر ہیں وہ سٹیٹ کلتے ہیں سچی بات کرتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے وہ مو میں ہوتا ہے اور جو زرداری صاحب ہیں وہ تو اترتے ہی قالین پہ ہیں وہ تو پندرہ منٹ ہیلی کارپر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ صرف قالین پہ چھا دے لیکن آپ عمران خان صاحب کے بیان کو توڑا آؤٹ اوپ پروپورشن بلو کر رہے ہیں اس نے ایسی خطرے کہ آپ کو اظہار کر دیا نہیں نہیں آؤٹ اوپ پروپورشن نہیں گا میں نے نو علی محمد صاحب اور ایک اور چیز جانی صاحب ایک اور چیز بھی بتائیں جانی صاحب ایک اور چیز اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سماؤ دے تو ان کا بیان ایک چیز اور مجھے یہ بتائیں یہ جو نجم سیٹی صاحب ہیں ان میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ میاں صاحب ان کو بار بار ریوانٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ہر عدالت کہہ رہی ہے کہ صاحب نہیں کو ہٹاؤ کرگر سے میاں صاحب کہتے ہیں نہیں میں بزارت اس میں چھوڑنا ہوں گا نجم سیٹی سے چلیں یہ تو میں دیفنیٹلی آپ کو نہیں بتا سکتا تو اس خدمت کی ہے اس کا جواب میں تو آپ کو نہیں دے سکتا اس کے لیے ہمارے صاحب موجود ہے پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان ملک محمد احمد خان صاحب انہ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ کی جو ریزرویشنز ہیں جنرل صاحب کی ریزرویشنز ہیں محسن صاحب کی تمام تینوں دوستوں کی تحفظات جو آپ نے اٹھائے اس پروگرام میں وہ سب پیش کروں گا ملک محمد احمد خان صاحب کے خدمت میں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جہاں سے گفتو کا رب ٹوٹا تھا وہیں سے بحال کرتے ہیں کیونکہ تمام توپنوں کا رخ جو ہے وہ ملک صاحب آپ کی جانب جارہا تھا نہ صرف محسن بھائی بلکہ جنرل صاحب بھی اور پھر علی محمد خان صاحب بھی تو دو چیزیں کھل کر سامنے جن کا اپنے جواب دینا ہے ایک تو یہ کہ جناب یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ ساٹھ ستر ہزار پولس اہلکار ہوں اور ان کے حصار میں کرفیو لگا کر کرکٹ کھیلی جائے ایسے تو کرکٹ نہیں کھیلی جاتی اور دوسری بات یہ تھی جو علی محمد خان صاحب نے سوال اٹھایا جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ سیٹھی صاحب ہی کیوں تو ان دونوں بات کے سوال کے جواب تو جناب آپ کے پاس ہوگا آپ ہی نائد کیجئے اچھا دیکھیں ایک تو میں on a very lighter note کہ سیٹھی صاحب کی جو کپیسٹی ہے اور جو سیٹھی صاحب کی اپنی area of expertise ہے اور سیٹھی صاحب کا کرکٹ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ممکن ہے علی محمد خان صاحب اسے متفق نہ ہو لیکن ہماری نظر میں he's a very competent man and he's doing the right job and doing it very good تو اب ان کا کیونکہ obviously اگر یہ کے پی میں انہوں نے کوئی ایسی پی سی بی بنانی ہوتی کوئی کے پی کرکٹ بورڈ بنانا ہوتا تو obviously I know کہ یہ وہاں سیٹھی صاحب کو نہیں لگائیں گے تو ان کے اپنی reasons ہوں گی ہم محسن بھائی کو لگائیں گے وہ کہہ رہے ہیں وہ کرکٹرز کو لگائیں گے یعنی محسن صاحب ہوں گے جنہوں نے کرکٹ کے لیے میں آپ صحیح کہہ رہا ہوں اگر آپ محسن حسن خان صاحب کو لگائیں گے تو it would be very productive there انشاءاللہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کل میچ نہیں ہم کراتے اور یہ میچ نہیں ہوتا تو کیا threat ختم ہو جائے گا threat تو آج بھی ہے threat کل بھی ہے بچوں کو سکول بھیجے threat ختم ہو جائے گا hospitals بند کر دیں daily civic life توڑ دیں come on yara let's be on it isn't it a national cause to show resilience علی محمد خان صاحب آپ تو بڑے intellectual bent of mind رکھتے ہیں جن صاحب کے بڑے experience ہے اور محسن حسن خان صاحب کی تو سمجھ آتی ہے کہ there is a reason for so many our national heroes cricketers محسن حسن خان is among amongst one of them کہ ان لوگوں کی تو میں سن رہا ہوں debate اور ان کا ایک بڑا point of view ہے substantiated ہے اور ان کی یہ پی ایس ایل کی افادیت کے متعلق سوال اٹھاتے ہیں لیکن پلیز اس چیز کو ملہوز خاطر رکھیں کہ پی ایس ایل ایک contractual obligation تھی with certain plays اور contractual obligation میں جو پہلا draft تھا وہ یہ تھا کہ the common venue would be UAE اس بیس پر ان کو attract کیا گیا تھا اور اسی وقت ان کے ساتھ یہ undertaking دی گئی تھی in a written form undertaking دی گئی تھی کہ we will hold the final match in lahore اور at that time they were all willing to come یہ آپ نے نکتہ کلیر کیا لیکن دو باتیں بڑی امپورٹنٹ آپ سے آپ سے دیکھیں آپ جہاں پر national heroes کو آپ ان کی خدمات کو سرا رہے ہیں اور honor بھی آپ ان کی ان کو جو ہے سلام پیش کر رہے ہیں ان کی خدمات کو بلکل لیکن ایک break کا مجھے کہا جا رہا ہے ایک کہا ہم خبر ہے please جی ٹھیک ہے چلیں جی پروگرم ہم continue کریں گے چاہاں محضب میں آپ کی جانے باؤں گا لیکن میں ملک صاحب سے جو سوال کرنا چاہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ فرمائے گا کہ جہاں آپ ان کی خدمات آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کوئی دعوت نام آنی بھیجا گیا سرفراز نواز صاحب کو دعوت نام آنی بھیجا گیا وہاں پر عبدالخادر صاحب کو کوئی دعوت نام آنی بھیجا گیا اور میں محسن صاحب سے بعد میں پوچھوں گا محسن صاحب پہلے آپ بتا دیں آپ کو کوئی دعوت نام آیا کوئی فون کال آئی تاکہ میں سوال پورا کرلوں نہیں نہیں محسن صاحب بھی لسن میں چوتھے نمبر پر آگئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یعنی اتنے بڑے لیجنز کو آپ نے بلانا پسند نہیں کیا جبکہ دیکھیں میرے سوال سنے رہے جبکہ دوسری جانب سیٹی صاحب شیخ صاحب کو تو فون کر کے بلا رہے ہیں شیخ صاحب آئیں میں آپ کو مائے دکھاتا ہوں سمجھ نہیں ہے اس طرح یہ کیا دو مختلف امانے ہیں اچھا نہیں دیکھیں یہ حقائق ایسے نہیں ہیں مختلف محسن صاحب تصمی کر رہے ہیں محسن صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کسی نہیں نہیں یاد کی نہیں نہیں مجھے اجازت تو دے نا میں آپ سے کہنا ہوں اب پی سی بی نے اگر ان کو جو بالکل آنر کرنا چاہیے تھا اور جو ہمارے ٹیسٹ کرکٹرز ہیں اور جو یہ نیشنل ہیروز ہیں انفیکٹ میں خالی ٹیسٹ کرکٹرز کہا کے تو بات نہیں کرتا ان کی وجہ سے پاکستان کی عزت تریکشنز ہیں ایس فار ایس پولیٹیکل پارٹیز ہر کنسن کہ تمام کو ہم نے اوپن انویٹیشن کیلئے کہا ہے اور ان کو بقاعدہ بازابطہ ان کی چاروں پولیٹیکل پارٹیز کی اوپیسلی ریپریزنٹیشن موجود ہے ہر صوبے کے اندر ان کے اپنے وزرحالہ موجود ہیں کیونکہ اب عمران خان صاحب تو ہن ریکارڈ ہیں بارہا انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے کہ ایم ناٹ کمینگ ٹو دا میچ تو it doesn't make any significance کے بار بار کہتے رہے ہیں ہم نے تو کہا پہلے دن بھی کہا اور ان کی جو یہاں پہ لاہور کے اندر ٹاپ لیڈرشپ ہے ہم نے ان سے انگیجمنٹ کی ان کو کہا دونوں اوپوزیشن لیڈر سے بھی کہا اور ان کو بھی کہا obviously ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ویسے ایکسیس نہیں ہے ٹی وی کے میڈیوم کے ذریعے کہا ہمارے جتنے ریپریزنٹیٹیو آئے سب نے یہ کہا لیکن انہوں نے ایک پوزیشن لی کہ میں نے نہیں آنا نہیں آئیں نہیں آئیں گے ایکسیس ہے نا علی صاحب بیٹھیں علی محمد خان صاحب ان کے ذریعے پیغام رسائی کر لیں ہمارے پروگرم کے تحصول دیکھیں ہم پرویز خٹک صاحب کو بھیج رہے ہیں وہ تشریف لائیں چیف منسٹر ہیں کے پی کے کے ہم ان کو فارمل انویٹیشن دے رہے ہیں سی ایم پنجاب کی طرف سے وہ پلیز وقت نکال لیں وقت نایت کریں تشریف لائیں it would be an honor for us to host him in لاہور میں خیال جنرل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جنرل صاحب دیکھیں یہ ملک صاحب نے بڑے اچھی باتیں کی ہیں ڈیفائنس وہ تھی کہ دماغوں کے باوجود اگلے دن میں اپنے پوتے پوتی بچوں کو لے کے سکول گیا تھا ڈیفائنس یہ تھی اور ڈیرنس کو ہم نے یہ پیغام دے دیا تھا بڑا کلیرلی کہ ہم اس خوف میں حراس میں اس فضاء میں رہنا پسند نہیں کرتے اور ہم اسے لڑیں گے اس سے میش کے بارے میں جو میری نقطہ نظر ہے وہ مختلف ہے اس سے میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے بہت افرٹ کیا اللہ کرے گا انشاءاللہ ایک کامیاب بھی ہوگا ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ساری ہم کوپریٹ بھی کر رہے ہیں پورا گورنمنٹ کے ساتھ میرا اشوی صرف یہ ہے کہ ہم نے جو اتنی افرٹ کیا ایسے ایک میچ کو سیکسیسپل کرانے کے لیے اس کے بعد کہ ٹیررزم ختم ہو جائے گا کیا اتنی افرٹ سے جو ٹیررزم میں خلاف جنگ ہے ساری اس کو ہم کسی بہتر طرف نہیں لے کی جا سکتے تھے میں نے آپ کو مثال دی ٹھیک ہے پرامیسٹر صاحب نے لیکن جنرل صاحب ہم ایک پیغام تو دیں گے نا ہم ایک پیغام تو دیں گے نا جنرل صاحب کسی بات پر کہنا چاہا ہوں جنرل صاحب مجھے تھوڑی سی اجازت دیں میں نے کبھی اس طرح انٹرپٹ نہیں کیا لیکن سر ٹرسٹ می کہ جو سیکیورٹی ڈپلائمنٹ آپ میچ کے لیے دے رہے دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پر سارے سوبوں پر تنقید کیا ہے اب میں آپ کو سوائے اس ڈپلائمنٹ کے جو سٹیڈیم کردگرد ہو رہی ہے باقی سب وہ کام لاہور میں کیا جا رہا ہے جو نیشنل ایکشن پلان کی سیمپل بوٹم لائن اور اگر کل کو کیپی کچھ انڈرٹیک کرتی ہے یا کراچی انڈرٹیک کرتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی اپریٹرز کی ریجیم بہتر نہیں کر رہے ہم سکینرز پروائیڈ نہیں کر رہے ہم بائیو میٹرکس نہیں کر رہے ہم اس کی جو ادھر ڈیجیٹل ڈیٹیلز ہیں ایس فر ایس سیکیورٹی اس کنسرن یہ پروینشل گورنمنٹ سن پر پورا نہیں اتر رہی لیکن جنرل صاحب کی بات پوری ہو جائے اور جنرل صاحب جو آپ نکتہ اٹھا رہے ہیں کہ کیا اس ایک میچ کو کروانے سے دہشتگردی ختم ہو جائے گی تو جواب ہے کہ شاید نہیں ملکو یقینا نہیں لیکن جنرل صاحب ہم اس میچ کو کرانے سے ہم اٹلیس یہ پیغام تو دیں گے ان دہشتگردوں کو کہ آپ کے ان تھریٹس آپ کی اس خون ریزی سے ہم گھبرائے نہیں ہم تھکے نہیں ہم کھڑے ہیں ڈٹے ہیں اور وہ کام جو آپ نہیں ہونے دینا چاہتے مکروا کر دکھا رہے ہیں یہ ایسیل کتنا بڑا میسج ہے پوری دنیا کو اور ان دہشتگردوں کو اس کی سگنفیکنس کو آپ دنائے کر رہے ہیں یا نہیں دیکھئے سگنفیکنس اس کی اپنی جگہ بہت ضرور ہے اس کو آپ دوسرے نتنا نظر سے دیکھئے اگر میں دہشتگرد ہوں اور میں اس لاہور کے اس کو نٹرپ کرنے کی میری کوشش ہوگی تو میں آج بلکہ کوشش نہیں کروں گا کیونکہ اتنی سارے لوگ ڈپلائے ہو کے ایک خوف و حراس کی فیلات تو ہم نے خود بنا دی ہے اس کو دنیا کو جو آپ دکھا رہے ہیں اتنی زیادہ ڈپلائمنٹ کر کے آپ نے ایک میچ کے سکیور کر دیا بہت اچھی بات ہوئی اللہ کرے کامیاب میں نے پہلے بھی مثال دیا گئی نہیں آیا ایک لاکھ بندہ ایک لاکھ بندہ دیلی کے کومن ویس نہیں ایک اور مثال دے رہا ہوں جو دیلی میں کومن ویس گیمز ہوئیں دوہزر دس میں ڈیلی لوگ ڈون تھا ایک لاکھ بندہ سیکیورٹی کمام جامی 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 دیکھیں میرا خیال ہم مثالوں کو ٹھیک کر لیں آپ مثال کو ٹھیک کر لیں پاکستان پاکستان is in a war in a state of war دیشتگردی خلاف جنگ کی حالت میں ہم لوگ انڈیا نہیں تھا اور وہ کومن ویس گیمز تھی اور اس کے باوجود انڈیا لاکھ بندہ لگایا کہ وہ دیشتگردی خلاف جنگ میں نہیں ہے اگین ان کو لگانا پڑا وہ جو مرضی کریں میں اس کی بات نہیں کروں دیشتگردی خلاف جنگ میں ہے ہی نہیں نا اس لیے میرا ملک تو دیشتگردی کے آگ پر جل رہا ہے میری خواہش یہ ہے کہ اس جنگ میں ہم سارے اس کو افرٹ میں لے کے چلیں آگے اس کو دیکھیں میں میری یہ میچ ہو یا نہ ہو میں صرف دیشتگردوں کے لحاظ سے یہ سوچ رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر پرائیم میسٹر نے نیکٹا کی گورنرز بورڈ آو گورنرز کی میٹنگ چیئر کی ہوتی اور اس جنگ میں ہمیں آگے لے کے چل رہے ہوتے تو میں سب سے پہلے آگے کھڑا ہوتا ان کے ساتھ کھڑا ہوتا محسن بھائی کے پاس مجھے جانا ہے انٹرنیشن پیر جو نکلیشمنٹ کے دور پر آ رہے ہیں وہ کیسے ہیں ان کا نکتہ نظر جانے گے لیکن ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہی گا محسن صاحب اگر تو ہائپ صرف بینل اقوامی کھڑاڑیوں کی ہی تھی تو جو ریپلیسمنٹ کے طور پر آئے ہیں یہ سولہ کھڑاڑی میرا نہیں خیال کہ آپ نے بھی ان کے نام سن رکھے ہوں گے تین یہ چاند کو میں بھی جانتا ہوں دیکھا ہوگا کوئی ایک آدم میچ میں زمبابی کے ایلٹن چگمپورہ ہیں گرہم کریمر ہیں یا اینامو لک بنگلہ دیش کے اور چھ ساتھ کھڑاڑی تو ایسے ہیں جنہوں نے زیرو انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں تو یہ کیا پھر فائنل کے کیا حیثیت ہوگی ریپلیسمنٹ کی جامی میرا خلاف نے بڑی خوبصورتی سے اپنے سوال کا جواب دے دیا ہے لیکن میں دو سے تین باتیں کوئی کھو گا مجھے پتہ ہے بڑے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جنرل صاحب ہیں ملک صاحب ہیں اپنے علی بھائی ہیں لیکن میں دو تین باتیں بہت ضروری کوئی کھو گا دیکھئے نمبر ون آپ نے لوگ ڈاؤن کی بات کی پیریس کی لنڈن کی ایون انڈیا کی وہ انٹرنیشنل ایونٹس تھے وہ لوکل ڈومیسٹک کرکٹ نہیں تھی پرائیوٹ لیگ نہیں تھی نمبر ون اس کے بعد وہ ہونے کے بعد بھی جب انہوں نے قابو پا لیا تو ٹیمز وہاں جاتی رہیں کسی نے اس کا بارک آٹ نہیں کیا ٹیم نہیں کیا یہاں جب سری لنکا کا انسیڈنٹ ہوا پوری دنیا نے منع کر دیا ہمارے پاس آنے سے اچھا اب آپ جو ان پلیئرز کی بات کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے آنسلی آئی فیل امبارسٹ مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہم کس طرح سے یہی اگر ہم ختم کر لیتے ایک فائنل کر کے دوبائی میں کہ بھائی فائنل میں پوری جتنے بھی فورن کے ٹاپ کے پلیئرز وہ بھی ریٹائیڈ ہیں یہ بھی یاد رکھئے جو ابھی نہیں آرہے پلیئرز جامی وہ ریٹائیڈ ہیں یا ریجیکٹڈ ہیں اپنی نیشنل ٹیم سے چلیے پھر سب اور تو آپ چلیے ان کے ساتھ فائنل ایک کرا لیتے ہیں اور یہ تہیہ کر رہے تھے کہ جی اگلا تھرڈ ایڈیشن جو ہوگا الحمدللہ ہم پاکستان میں کرائیں گے اور شروع سے لے کے آخر تک ایک شہر میں کرائیں چار میں کرائیں دوسی بات مجھے ایک بات بتائیے جامی ہماری افواج دن رات ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری گورمنٹ دن رات دہشت گردی سے لڑ رہی ہے لوگوں کو سکون نہیں ہے یہ لوگ میں تو کہتا ہوں ہمارا سپاہی تو سوتا نہیں ہوتا دن رات سوتا ہوگا ایک جگہ تو دیکھیں یک جیتی